اگر آپ بھی اپنے آپ کو دنیا کے سامنے لانے سے جڑتے ہو اگر آپ بھی اپنا کام اور اپنے پرسنالیٹی کو دنیا کے سامنے لانے سے شرماتے ہو آپ کو یورپ چینل چالو کرنی ہے کوئی بلوک چالو کرنا ہے بٹ آپ یہ سوچتے ہو کہ میرے فرینڈز کیا کہے گے میرے ریلیوز کیا کہے گے لوگ کیا سوچے گے آپ کو یہ رکھتا ہے میرے ویڈیوز میرے بلوکز کون دیکھے گا کون پڑے گا کیونکہ مجھ سے بہتر ویڈیوز بنانے والے اور مجھ سے بہتر بلوک لکھنے والے ہیں تو آرثر ہم کو اس بک میں ٹین لیسنس لیتے ہیں جس سے ہم اپنا کام دنیا کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا کام گروہ کر سکتے ہیں اور کیسے اپنے کام سے پیسے بنا سکتے ہیں آپ سوچئے اگر آپ کا باس آپ کا ریزیو میں نہ پڑے کیونکہ وہ آپ کا بلوک پڑتا ہے اگر آپ کے جوب چلی گئی ہو تو بہتر سارے لوگ آپ کی ہیلپ کریں کیونکہ وہ آپ کو اور آپ کے کام کو پہشان دیں آپ اپنے پیشن کو اپنی ہوبی کو اپنا پروفیشن منا سکتے ہیں تو چلیے لیسن شروع کرتے ہیں لیسن 1 آپ کا کام دکھانے کے لیے جینیس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آرثر ایک نئے وڑکہ یوز کرتے ہیں سکینیس اور آرثر کہتے ہیں کہ لوگ جینیس جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی یعنی جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ جینیس وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ کمرے میں بند ہو کر بس کام کام اور کامی کرتا رہتا ہے اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا نہ کوئی سوشل لائف ہوتی ہے بٹ ریالیٹی میں جو بھی جینیس ہوتے ہیں وہ لوگ ایک سیم کمیونٹی کا حصے ہوتے ہیں جیسے یہ فوٹو میں آئین سینٹ کے ساتھ اور کئی جینیس سائنٹیس ہیں جیسے میڈم کیوری لورینس اور بھی اس ٹائم کے بہت فیمس سائنٹیس ہیں تو ریالیٹی میں یہ لوگ اپنے آئیڈیاس شیئر کرتے ہیں کچھ بار ایک دوسرے کو کوپی کرتے ہیں ایک دوسرے سے آئیڈیاس چھوڑاتے ہیں ایک دوسرے سے سکھتے ہیں اسی طرح ہم بھی ایسی کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں جس میں نہ ہمیں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ اور ٹرینڈیڈ ہونی کی ضرورت ہے بس آؤثر کہتے ہیں مطلب ہم کو ان شارٹ بس جا کر اپنے کام کو شیئر کرنا ہے اور بجائیے پوچھنے کے کہ لوگ ہمارے لئے کیا کر سکتے ہیں ہم کو یہ پوچھنا چاہئے ہم لوگوں کے لئے کیا کر سکتے ہیں رائٹر کہتے ہیں اب اگر ہم امیچور کا مطلب سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جو کام اس لئے کرتا ہے کیونکہ اس کو وہ کام کرنا ناچھا لگتا ہے نہ کہ وہ اسے پیسے یہ شہرات کمانا چاہتا ہے بس وہ کام اسے پسند ہے اس لئے وہ کرتا رہتا ہے اور یہ پروفیشنل سے بلکل اپوزٹ ہوتے ہیں یہ لوگ ایکسپریمنٹ کرتے ہیں امیچور نیتی سے ٹرائے کرتے ہیں اور فیل ہونے سے جڑتے نہیں ہیں بس اسی طرح ہم بھی امیچور بن کر انہیں کام کو شیئر کر سکتے ہیں آرثر ایک بہت اچھے کوٹ کا یوز کرتے ہیں جب تک ہم اپنے آپ کو شیئر نہیں کرے گے تب تک لوگ ہمیں کیسے دونے گے کیسے نوٹیس کرے گے اس کے لئے آرثر کہتے ہیں کہ جو لوگوں کی شردان ٹیلی نیوز پیپر میں آتی ہیں اسے ہم پڑے اور یاد کریں ہمیں بھی کبھی مرنا ہے ہم کچھ نہیں کھوئے گے اور آپ کے پہلے جو رکھ سیکسیسول ہو چکے ہیں اس سے انسپیرڈ ہو اور بس اپنے آپ کو شیئر لیسن ٹو اب ہم کو ہمارے کام کے ساتھ ساتھ ہمارے بیہائنڈ سینز یعنی کیسے ہم کام کرتے ہیں کیسے ہم ویڈیوز بناتے ہیں کیسے ہم پینٹنگ میں کرر مکس کیے جاتے ہیں ہماری کیا پروسس ہے یہ سب چیزیں بھی ہم کو شیئر کر دیئے ہیں کیونکہ ایک انسان دوسرے انسان میں انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں کہ کیسے دوسرے لوگ کام کرتے ہیں یہ ہمیں جاننے میں دلچس بھی ہوتی ہے پہلے یہ چیز پوسیبل نہیں تھی کیونکہ پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا بٹ آج آپ یہ سب چیزیں شیئر کر سکتے ہو اپنا ماسٹر پیس بتانے کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے کی جرنے بھی شیئر کریں تاکہ ہماری آرڈینس ہم سے اور زیادہ کنیکٹ ہو سکے ہمیں ہمارا کام ڈاکیومنٹ کرنا ہے کام کے بیچ میں کچھ فوڈوز لینے ہیں اپنے آپ کی ویڈیوز بنانے ہیں چاہے آپ اسے شیئر نہ کریں یا کریں لیکن اپنے لیے اسے شوٹ کر کے رکھنا ہے آپ کو ڈائری لکھنے ہیں جرنل لکھنا ہے اس میں اپنے تھوڈس لکھنے ہیں تاکہ آپ اپنے پروگریرز چیک کر سکو جیسے آپ نے اس انسان کو کبھی نہ کبھی دیکھا ہوگا یہ ہے کریس ہیڈ فیلڈ یورپ کے موسٹ پوپلر ایسٹرانونٹ یہ کبھی پانی پیتے ہوئے کھاتے ہوئے ویڈیوز بناتے ہیں اور اسے شیئر کرتے ہیں جس پر آج ملینس آف ملینس بھی ہوئے آپ بھی اسی طرح دیدرنی شیئر کر سکتے ہوں اور سترڈین سلو یاد رکھو کہ تھیر در سترڈین ایک بہت فیلمس فیلم کلیٹک ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر مووی کے اندر نائنٹی پرسنٹ بکواس ہوتی ہے اور ٹین پرسنٹ ہی وہ کنٹینٹ ہوتا ہے جو اس کو ماسٹرپیس بناتا ہے تو آپ بھی اپنے ٹین پرسنٹ کو زیادہ سے زیادہ ایمپروک کرنے کی کوشش کریں لیسن تھری اگر آپ بگینر ہو تو آپ آپ کی انسپلیشن شیئر کرو اگر آپ آپ کے کام کے بیچ میں ہو تو آپ کے میتھرڈز ورکنگ پروگریس شیئر کرو اگر آپ نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا ہے اب کا فائنل پارٹ شیئر کرو ہمیں ہر روز چھوٹی چھوٹی پروگریس شیئر کرتے رہنا ہے کیونکہ ہر روز شیئر کرنے میں ایک ریدم ہے کچھ پوست کرنے سے پہلے زیادہ مرد سوچو بس پوست کر دو کیونکہ یہ چیز شاید کسی کو ہیلپ کرے بٹ بہت زیادہ پوست بھی نہ کرے اس کے لیے ایک چارٹ آپ کو سکن پر ہے اگر آپ کو لگے یہ پوست کسی ایک انسان کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگی تو اسے شیئر کرے اگر نہ لگے تو اسے چھوڑ دے اور اگر پتہ نہ ہو تو اس کو آگے کے لیے باقی رکھے 10 flow into stock روز تھوڑی تھوڑی اپ ڈیٹ کرنا وہ flow ہے بٹ سٹاک وہ چیز ہے جو بعد میں انٹرسٹنگ ہوگا یعنی ایک کمپلیٹ پروچیکٹ جس کے بارے میں آپ روزانہ شیئر کیا کرتے تھے کیونکہ اس پوائنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے سکریٹس دوسروں کے ساتھ شیئر کریں آپ کس سے انسپائر ہو اسے فالو کرتے ہو آپ کی فیوریٹ بک کونسی ہے ایچیٹرہ آپ کا کام شیئر کرنے سے پہلے دوسرے کے کام کو شیئر کرو اسے ریسپیکڈو جس سے لوگ ہمیں اور جان سکے اور اگر آپ کو کوئی چیز دل سے پسند ہو اسے شیئر کرو دوسرے کیا کہے گے وہ منٹ سچو چاہے جتنی عجیب چیز آپ کو پسند ہو اسے شیئر کرو تاکہ لوگ آپ سے اور زیادہ کنیکٹ ہو سکیں آپ کو پہچاند سکیں جیسے میں بھی بڑھا ہو چکا ہوں پھر بھی مجھے شینچین دیکھنا دو ریمان کی طرح سنن جہاں تھو ری اور دوسرے انہی میں دیکھنا بہت زیادہ پسند ہے کیا ہوگا دو چار لوگ صرف مزاکی اڑائے گے نہ اور جس کا بھی کام آپ شیئر کرو اسے کریڈٹ دو یہ آپ کی ڈیوٹی ہے اسے اچھی طرح کریڈٹ دینا جیسے میں اس ویڈیو کو بنانے کے لیے علی عبدال سے بہت ہیلس لیسن 5 تیل گوڈ سٹوریز اب اچھی سٹوری کسی بھی چیز کو بہت زیادہ انٹرسنگ بنا دیتی ہے جیسے مونالیسا کی فیلمس پینٹنگ اس کو کیا جیس فیلمس بناتی ہے اس کی سٹوری گوڈ فادر اور ہیلی پورٹر موویز کو کیا چیز اتنا سکسسل بناتی ہے ان کی سٹوریز اب اسی طرح اگر میں آپ کو اس ویڈیو کی سٹوری بتاؤں تو میں نے ایک مہینے تک ایک ویڈیو پر بہت زیادہ محنت کی تھی شاید آپ نے اس کا ٹیزر بھی دیکھا ہو بٹ جب میں نے یہ ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کیا تو دو چار گھنٹوں میں میرا ویڈیو یوٹیوب نے ریموو کر دیا بکوز میں نے سوشل میڈیا کی ہارش ریالیٹی کو بتاتے ہوئے رائٹس دنگے فساد کا یوز کیا تھا اسیسینز کا یوز کیا تھا پھر مجھے لگا ایسے ویڈیوز نیکٹیوٹی فلائے گئے تو میں نے سوچا کہ کونسی وہ بک ہے جو سب سے زیادہ انسپائرنگ تھی میرے لیے اور کئی اور لوگوں کے لیے انکلوڈنگ علی عبدال تو مجھے لگا شو یور ورک سب سے بیسٹ ہے اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنایا تو آپ بھی اپنے کام کے پیچھے کی سٹوریز کہیں سٹوریز کہنا سیکھیں لیکن بہت فیکم فکی بھی نہ کریں اصلی انسپائرنگ سٹوریز کہیں اور اچھی سٹوری بنانے کے لیے آرثر ایک سرکچر بتا دے آپ اسے فالو کر سکتے ہیں اچھی سٹوریز بنانے کے لیے جب کی سکین پر ہوگا تو آج ہم نے اٹھنے پوائنٹس اس ویڈیو میں ڈسکس کیے اگر آپ کو اس بک کا دوسرا پاس چاہیے تو کمنٹس میں ضرور بتائے اور اسی سے انسپائر ہو کر میں نے چھوٹی چھوٹی اپ ڈیٹس انسٹاگرام پر پوست کرنی شروع کی ہے تو پلیز مجھے وہاں فالو کریں ہاں ایک اور چیز اگر آپ اس چینل کو یا کسی اور چینل کو سپور کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ان کی ویڈیو میں ایمیزون یا فلپ کارڈ کی لنک دی ہوگی وہاں جا کر آپ وہ چیز خریدیں جس سے نہ آپ کو زیادہ پیسے دینے ہیں نہ وہ کمنٹس کو مگر اس سے آپ چینل اور کریٹیٹ کی فریمیں ہیلپ کر سکتے ہو تو پلیز یہ پروسس فالو کر لیں اگر کوئی سجیشن ہو ایڈوائز ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹسکیشن بیل آن کر دیں